چنانچہ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے ایک انگریز لڑکے نے اپنی والدہ کے بارے میں لکھا ہے اس کو کہتے ہیں ایٹ لائز آف مدر کہ ایک ماں جس نے آٹھ جھوٹ بولے تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ میرا والد بہت غریب تھا وہ فوت ہو گیا تو میں اپنی مدر کے پاس رہنے لگا اب مدر کا کوئی ذریعہ آمدری نہیں تھا تو ہمارے گھر میں کھانا جو پکتا تھا وہ بھی بہت تھوڑا ہوتا تھا اور ہمیں بھوک لگی ہوتی تھی اور جب کھانا پکتا تھا تو والدہ میری پلیٹ میں میرا حصہ ڈالتی اور اپنی پلیٹ میں اپنے لیے کھانا ڈالتی پھر کھانے کے دوران جب میں اپنا کھانا ختم کرنے لگتا تو ماں محسوس کرتی کہ مجھے اور کھانے کے ضرورت ہے تو وہ اپنی پلیٹ میں سے رائیس میری پلیٹ میں ڈال دیتی تھی اور کہتی تھی کہ ایٹ دس رائیس سن ایم نٹ ہنگری کہ بیٹے تم یہ چاول کھالو مجھے اتنی بھوک نہیں ہے وہ بچہ کہتا ہے کہ بعد میں بڑے ہو کے مجھے پتا چلا کہ میری ماں اس وقت جھوٹ بول دی ہوتی تھی بھوک اس کو بھی ہوتی تھی لیکن وہ مجھے تسلی دینے کے لیے کہتی تھی کہ بچے تم کھالو مجھے بھوک نہیں لگی ہوئی یہ میری ماں کا پہلا جھوٹ تھا وہ کہتے ہیں کہ پھر چکے ہمیں کھانے میں کوئی اچھی نیوٹریشن نہیں ملتی تھی تو جب ویکنڈ آتا تھا تو میری والدہ مجھے قریب میں ایک دیور تھا وہاں لے جاتی تھی اور وہاں پہ ہم فیشن کرتے تھے تاکہ اگر ہمیں کوئی فیش مل جائے تو ہم اس فیش کو گھر میں پتائیں اور کوالیٹی فوڈ مل جائے وہ کہتا ہے کہ ایک دن میں نے دو فیشت پکڑی ان کو لے کے جب گھر آئے تو میری والدہ نے ان کو کک کیا اور مجھے کھانے کے لیے دونوں دے دیں وہ کہنے لگا کہ میں بیٹھ کے والدہ کے ساتھ فیش کا کباب کھانے لگ گیا اور کیونکہ فیش دو تھی اور زیادہ سارے کباب تھے تو میں اس طرح سے کھا رہا تھا کہ جو فیش کی بون تھی ان کے ساتھ بھی کچھ میٹ لگا ہوا تھا تو میں کھا کے رکھتا جا رہا تھا میری والدہ آ کے میرے پاس بیٹھ گئی اور اس نے وہ جو بونز تھی وہ اٹھا کے ان کے ساتھ جو میٹ تھا وہ کھانا شروع کر دیا تو کہنے لگا کہ میں نے فیل کیا کہ والدہ بھی کباب کھانا چاہتی ہیں تو میں نے کہا امی کو کہ امی آپ بھی کباب کھالو تو میری ماں نے کہا کہ نہیں بیٹا فیش ایٹ اس فیش سن بکاؤز آئی ڈونٹ لائک اٹ میں فیش کھانا اتنا پسند نہیں کرتی تم فیش کا کباب کھالو اور یہ میری ماں کا دوسرا جھوٹ تھا حالانکہ فیش اسے پسند تھی اور وہ بچے ہوئے اس کی جو ہے میٹ کو بون سے کھا رہی تھی پھر وہ کہتا ہے کہ میں بڑا ہوا اسکول گیا پھر ایک دن آیا کہ میری والدہ مجھے امتحان کے لیے لے کر گئی میں کمرے کے اندر امتحان دینے میں مصروف تھا گرمی تھی اور میری والدہ باہر بیٹھی ہوئی تھی باہر میری والدہ نے میرے لیے ایک کولڈ ڈنٹ جو ہے گلاس میں ارینج کیا چنانچہ جب چھٹی کا ٹائم ہوا میں باہر نکلا تو میری والدہ نے مجھے وہ کھنڈا گلاس شربت کا پیش کیا تو میں نے اسے کہا کہ امی آپ پی لو تو میرا وہ مجھے کہنے لگی کہ بیٹے مجھے پیاس نہیں لگی ہوئی تم پی لو تو والدہ نے وہ سارا کا سارا یوس مجھے پلا دیا اور خود کچھ نہیں پیا یہ میری والدہ کا تیسرا چھوٹ تھا پھر کہتے ہیں کہ جب میں ذرا بڑا ہوا تو میرے سکول کے ایکسپینسز بکھے تو اب والدہ کو کوئی نہ کوئی کام کرنا تھا تو والدہ نے کیا کیا کہ قریب میں ایک میچ کھٹی تھی تو وہاں سے خالی ڈبے لے کے آتی تھی اور گھر میں رات کو بیٹھ کے ان کے اندر میچ کی میچز کو بھاہ کرتی تھی چنانچہ ایک رات میں نے دیکھا کہ والدہ ساری رات کیو ہے وہ بیٹھ کے کام کرتی رہی کہ تاکہ اس سے کچھ پیسہ ملے اور میرا خرچہ چلے کہتے ہیں صبح کے وقت جب میری آنس کھلی تو میں نے دیکھا تو میں نے امی سے کہا کہ امی آپ سو جائیں تو ماں نے مجھے دیکھ کے کہا کہ go to sleep my dear son I am not tired کہ بیٹے تم سو جاؤ میں ابھی تھکی ہوئی نہیں ہوں یہ میری والدہ کا پانچہ جھوٹ تھا حالانکہ وہ تھکی ہوئی تھی لیکن مجھے اس نے کہا کہ میں تھکی ہوئی نہیں ہوں تم سو جاؤ پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے سکول میں اچھی پرفارمنس دکھائی اس کے اوپر مجھے scholarship مل گیا اور مجھے امریکہ کی ایک بہترین یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا تو میں اپنے گھر سے امریکہ shift ہو گیا وہ کہتا ہے کہ جب میں پڑھنے کے لیے وہاں چلا گیا تو خون پہ میری والدہ مجھے کہتی رہتی اپنا خیال رکھنا اپنی پراہی کا خیال رکھنا یہ کرنا وہ کرنا وہ کہتا ہے کہ پڑھنے کے بعد پھر مجھے ایک جاب مل گئی تو میں نے ایک گھر بھی قرائے سے لے لیا اور اس کے بعد پھر میں نے شادی کا بھی پروگرام بنا لیا حتیٰ کہ میری شادی ہو گئی تو میں نے اپنی والدہ کو بتایا تو والدہ نے کہا کہ بیٹا تم اپنی بیوی کو خوش رکھنا اور اپنے گھر میں خوشی سے زندگی گزارنا میں نے والدہ سے کہا کہ بیٹا نے کہ امی آپ یہاں آ جائیں ہم یہاں بیوی اکیلے ہیں آپ ہمارے پاس آ کر رہیں ہمیں آپ کی جو ہے وہ کمپنی بھی مل جائے گی اور میں آپ کے لئے اداس بھی ہوں تو میری والدہ نے مجھے کہا کہ نہیں بیٹا مجھے تو جو بڑے گھر ہوتے ہیں ان میں رہنا اچھا نہیں لگتا میں اپنے اسی چھوٹے سے کرائے کے گھر میں زیادہ بہتر ہوں یہ میری والدہ کا ساتھویں جھوٹ تھا جو اس نے میرے ساتھ بولا پھر میرے پاس چونکہ پی اچھی تھی تو میں چاہتا تھا کہ اپنی والدہ کو ہر مہینے کچھ نہ کچھ پیسے دے دیا کروں تو میں نے ایک مردبہ کچھ پیسے اپنی والدہ کو بھیجوائے تو میری والدہ نے وہ پیسے مجھے واپس بھیجوا دیئے تو جب میں نے پوچھا کہ امی آپ نے پیسے واپس بھیجوائے تو والدہ نے کہا کہ بیٹا میرے پاس اینف منی تھی مجھے اور پیسے کی ضرورت نہیں تھی یہ میری والدہ کا جو ہے وہ ساتھویں جھوٹ تھا جو اس نے میرے سامنے بولا پھر کچھ ایسے دن گزرے کہ والدہ نے فون میں مجھ سے رابطہ نہیں کیا تو میں بھی پریشان تھا کہ تین چار مہینے ہو گئے والدہ سے فون پر کبھی تسلی سے بات نہیں ہوئی کہنے لگے کہ پھر ایک دن میں نے جب زیادہ فون کیا تو مجھے پتہ چلا کہ میری والدہ بیمار ہیں اور ہسپیٹلائیز ہیں وہ کہتے ہیں جب مجھے یہ پتہ چلا تو میں ٹکٹ بنوا کے فوراً اپنے گھر آ گیا میں ہسپیٹل گیا میں نے جب اپنی والدہ کو دیکھا تو میری والدہ بلکل ہڈیوں کا دھانچہ بن گئی تھی اس نے بہت سارا ویٹ لوز کر لیا تھا اور جب میں وہاں وارڈ کے اندر داخل ہوا تو جو نرس تھی اس نے مجھے بتایا کہ تمہاری والدہ کینسر کی مریضہ ہے اس کو چیسٹ میں کینسر ہے اور اس کو بہت پین ہوتی ہے تو تم اپنی والدہ کا درہ خیال دکھنا تو اس نے مجھے یہ انفرمیشن دے دی تھی چنانچہ جب میں نے والدہ کو دیکھا کہ وہ اتنی اتنی کمزور ہو گئی ہیں اور اتنا ویٹ لوز کر لیا ہے تو میری آنکھوں میں سے آنسو آگئے میں نے رونا شروع کر دیا تو والدہ نے مجھے روتے دیکھ کر کہا کہ بیٹے ڈانٹ کرائی آئی ام نٹ ان پین کہ بیٹے تم رو نہیں مجھے کوئی درد محسوس نہیں ہو رہی وہ کہتا ہے کہ یہ آنٹھ مجھوٹ تھا جو والدہ نے میرے سامنے بولا اور پھر میری آنکھوں کے سامنے والدہ نے آخری ہچکی لی اور وہ فوت ہو گئی تو ماں کس کس طرح اپنے غم اپنے بچوں سے چھپاتی ہے خود بربانی دیتی ہے بچوں کو پتہ نہیں چلنے دیتی یہ وہ محبت ہے جو اللہ نے ماں کے دل میں اولاد کی ڈال دی ہے یہ رحیمیت کی وہ صفت ہے کہ اصل میں تو رحمت اللہ تعالیٰ سے پات ہے مگر اس نے اس کا چھوٹا سا ایک ذرہ ہر ماں کو عطا کر دیا تاکہ انسانوں کو پتہ چل جائے کہ میری رحیمیت کا کیا میار ہوگا اور میری رحیمیت بندوں کے ساتھ کتنی ہے وہ اپنی ماں سے دیکھ کے سمجھیں کہ اللہ اپنے بندوں سے کتنا تیار کرنے والا ہے